محمد الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت نایا وظیفہ ہے اس سے پہلے ایک میں چھوٹی سی بات آپ سے مطلب کہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ جو معلومات ہیں آپ کو میڈیا یا کہیں نہیں ملیں گی خانہ کعبہ کا جب غلاف اڑا تو نیچے کیا چیز نظر آئی جسے دیکھ کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جب خانہ کعبہ کا غلاف اڑا تھا تو اس کے اندر سے ایک اور دروازہ جو تھا نمودار ہوا جب اب کی دفعہ حاجی گئے تھے تو جب غلاف اڑا مطلب کہ اللہ کی رحمت سے اڑا تو لوگ جتنے بھی وہاں پر مجود تھے وہاں پر دیکھا گیا کہ ایک اور دروازہ وہاں پر مجود تھا جسے لوگوں نے مطلب کہ کیچ کیا اپنے جو موبائل ہیں ان میں بھی کیچ کیا لیکن میرے نزیق ایک موجزہ تھا یا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے اس دارے میں تو لیکن میں ایک بات سوچتی ہوں کہ ایسی چیزوں کو اتنا مطلب کہ لائف نہیں دکھانا چاہیے یا اس چیز کے ہمیں نہیں بتا کہ اس بارے میں کیا اللہ پاک کو پسند آئے یا نہ آئے کیونکہ یہ پشیدہ راستہ اللہ کی رحمت سے چھپا ہوا تھا لیکن آپ لوگوں کو شاید کہیں پر یہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو مجھے بھی خواہش ہوئی کہ آپ تک یہ پیغام پنچانے کی اسی کے ساتھ آج ایک وظیفہ آپ کے ساتھ شرکتی جاؤں ایک بہن ہے انہوں نے گزارش کی ہے کہ میں نے ایسی مجھے لگا کہ جیسے خواہ میں میں مدینہ منورہ میں تشریف لے گئی اور وہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ میں وہاں پر جو ہے عمرہ کر رہی ہوں مدینہ کی گلیوں میں یا مکہ کی گلیوں میں میں قیام پذیر ہوں اور وہاں پر ہم جو ہے عمرہ کر رہے ہیں تو یہ بہت خوبصورت بات ہے بہت اچھی بات ہے تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والے دلوں میں بھی آپ کے پر رحمت اور برکت عطا فرمائیں اور آپ لوگ واقعی حج پر جائیں عمرے پر جائیں یہ میری دلی دعا ہے اور تمنا ہے اگر آپ حج پر یا پھر آپ عمرے پر جانا چاہتے ہیں اگر آپ اس چیز کی خواہش کرتے ہیں تو پھر ایک تصویر میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ وہ کرتے ہیں تو الحمدللہ تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی آپ نے پڑھنا کیا ہے المومنو المومنو یہ آپ نے چھ سو مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ نے پڑھنا کام ہے جب آپ کے حج کے دن شروع ہوتے ہیں جب لوگ ٹکٹیں لیتے ہیں یا پھر کوئی کہیں نہ کہیں سے اللہ کا کوئی ایسا سبب لگتا ہے کہ آپ حج پر چلے جاتے ہوں یا پھر عمرے پر چلے جاتے ہیں اگر سارا سال آپ نے اگر آپ کی خواہش ہے تو یقین مانے اس عمل کی اتنی برکت ہے کہ آپ کو اللہ کا خواب میں جو ہے اس طرح کی زیارتیں یعنی کہ عمرے جیسی نایاب زیارتیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں نصیب فرماتے ہیں تو آپ یہ چھ سو مرتبہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں یا چھ سو مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ایسا فیض حاصل ہو سکتا ہے یہ بہت پیارا سا اگر عمل تھا اور فظیفے کی طور پر بھی لیا گیا تھا لوگوں تک پھلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگیں لوگ اگر کوئی خواہش کرتا ہے حج پر جانے کی یا عمرے پر یا خانہ کعبہ کے تواف کرنے کی یا پھر خانہ کعبہ کے غلاف دیکھنے کی یا پھر خانہ کعبہ میں جانے کی یا پھر وہاں کی گلیوں میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور مسجد نبی کو دیکھنے کی تو آپ یہ عمل کریں الخمدل اللہ اللہ کے حکم سے ضرور جائیں گے اسے کے ساتھ اجازت دیتی ہوں آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ زہد زہد اس کا نام ہے کہ جو چیز موجود ہو جب تک وہ ختم نہ ہو کسی دوسری چیز کی طلب نہ کریں یہ بھی حضرت علی رسولانہ کا قول مبارک ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ باقا آپ کو میرے جو وظائف ہیں لوگوں تک پنچانے کی مطلب کہ حمد دیں لوگوں تک پنچائیں انشاءاللہ تعالی اس کا ثالث وقت آپ کو آخرت میں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی اجازت دیں اللہ حافظ ہمیں جادو ہیں ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دے جادو کی پہلی علامت درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں